اینی طور کے اوپر اس پر بحث نہیں کرائی گئی اور اب جبکہ ایک غیر آئینی جالی وزیر آزم اس وقت ملک پر مسلط ہے جو کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے بعد پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے جس کو معلوم ہے کہ اب وہ وزیر آزم نہیں ہے وہ گنڈا گردی بتمیزی اور بے شرمی پر اتر آئے ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس کو اس اپنے غیر آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پارلیمانی میٹنگ میں اپنے وزراء کو جو وزیر اس وقت نہیں ہے جو اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا کہتا ہے اپنے سپیکر کو زبردستی یہ حکم دے رہا ہے کہ گنتی کو درست نہ کرایا جائے ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو کل کسی نہ کسی طریقے اور حربے اور سازش کے مطابق اس کو ملتوی کیا جائے اپنی ایڈمنیسٹریشن کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو ان کے عراقین ان کو چھوڑ کر گئے ہیں جو ایلائز ان کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے گھروں کے اوپر حملہ کیا جائے وہ اپنے کابینہ کو اور اپنے پارلیمنٹری لوگوں کو اور اپنے وزراء کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایمرجنسی ملک کے اندر کیسے نافذ کروں وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی ایسی سازش بتاؤ کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے اوپر گنتی نہ ہو سکے تو امران خان صاحب گنتی تو ہو چکی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے آپ اس وقت ملک کے وزیر آزم نہیں ہیں آپ شکست زدہ شخص ہیں جس کے پاس پشتاوے اور عوام کی لوٹ مار کے علاوہ کوئی عمال موجود نہیں جس کے پاس ملک کے اندر معاشرے کے اندر نفرت انتشار گنڈا گردی اور بدماشی پھیلانے کے علاوہ اور پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں مدینہ کی سیاست مدینہ کے نام پر سیاست کرپشن کا جھوٹا دعوی اور بدبودار احتساب اس کے بعد ساڑھے تین سال کی نالائکی نا اہلی اس کے بعد امر بالمعروف کا مبارک نام کو استعمال کر کے اپنی سیاست جب پٹ گئی اس کے بعد جالی خط کی سازش کا ڈراما اور ڈھونگ اس کے بعد مجھ پر قتل کی سازش ہو رہی ہے اس کا جب پورا فلاپسین ہو گیا اور اب خودداری کا نعرہ جو شخص اپنے اقتدار کے لیے اپنے جھوٹے اختیار کے لیے اس کرسی سے اور اقتدار سے چمٹنا چاہتا ہے امران خان صاحب وہ خودداری نہیں ہوتی وہ بزدلی ہوتی ہے جو شخص اپنے اختیار کو استعمال کر کے ریاستی طاقت کو اور اداروں کو استعمال کرے وہ خودداری نہیں بزدلی ہوتی ہے امران خان صاحب اور جو شخص اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آج ایک نیا ڈراما فواد چودری صاحب جو کہ دو گھنٹے کے قانون کے وزیر ہیں انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھتے ہی اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور وہ کیسز جو پاکستان کی ہر عدالت میں چاہے وہ ہائی کوٹس ہوں سپریم کوٹس ہوں جب یہاں ان کے کیسز ثبوت کے بغیر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے جب پٹ گئے جب بدبودار اتصاب کا نعرہ دفن ہو گیا اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی اور انٹرنیشنل کورٹ سے بھی ان کے مو پر تماشے پڑے تو اب ایف آئی اے کو استعمال کر کے شباز شریف اور حمزہ شباز کو گرفتار کرنے کے لیے پٹیشن کرائی قوم کو پاگل سمجھ رکھا ہے سب سے پہلے تو جو نفرت انگیز آج چار بجے پچھلے ایک ہفتے سے ہیٹ سپیچ جاری ہے عمران خان صاحب کی اور اس کے بعد آج جب چار بجے ٹیلی فون نے خطاب کرنا ہے جب پتا چلا شباز شریف صاحب چار بجے تقریر کر رہے ہیں پریس ٹاک کر رہے ہیں تو اپنے ٹیلی فون نے خطاب کو پانچ بجے کر دیا اس سے بڑی ہار کا ثبوت کیا ہوگا کہ آج جو بے اختیار وزیر آزم ہے جو غیر قانونی وزیر آزم ہے غیر آئینی وزیر آزم ہے جو کرسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہ شباز شریف کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنا پروگرام چینج کرتا ہے یہ ہے وہ اثر جو شکست کا ہوتا ہے عمران خان صاحب آپ ہار چکے ہیں آپ نے نیپ کو استعمال کیا آپ نے اف آئی اے کو استعمال کیا آپ نے وزیر آزم کے آفس کو استعمال کیا آپ نے اپنے مخالفین پر جھوٹے الزامات لگائے ایک بھی عدالت میں ثبوت پیش نہیں کیا اور اب آپ اف آئی اے کو استعمال کر کے عدم اعتماد سے ایک دن پہلے آپ شباز شریف اور حمزہ شباز کو گرفتار کرنے لگے ہیں آپ میں عقل ہے کوئی ذینی توازن کا تو آپ کے اندر مسئلہ ہے ہی لیکن آپ عوام کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل بن جائے گی جالی خط لے راتے ہیں جلسے کے اندر جو کہ آپ کو سات مارچ کو ملا اور پندرہ دن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف قتل کی جو سازش آپ نے کہا ہو رہی ہے وہ آپ کو ساڑھے تین سال کے بعد یاد آیا اور کہتے ہیں خودداری کیا ہوتی ہے عمران خان صاحب آپ ایک بھیککاری ہیں اور بھیککاری کبھی خوددار نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب جب کشکول توڑنے کا نعرہ لگایا تھا تو پوری دنیا میں کشکول لے کر پھرے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی ترقی کرتے ملک کو کشکول تھما دیا کیونکہ آپ ذہنی طور پر ایک بھیکاری ہیں آپ کے ہاتھ ہمیشہ ایٹی ایمز کی جیبوں میں رہے ہیں آپ نے خود اپنا پیسہ کبھی خرچ نہیں کیا ملک کو بے روزگار کیا ملک کو غریب کیا ملک کو مفلس کیا اور جب عدم اعتماد کی تحریک آئی جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان دھمکیوں سے اس گنڈا گردی سے اس بدماشی سے اس بے شرمی سے اس اقتدار کے ساتھ اب چمٹے نہیں رہ سکتے پاکستان کی عوام آپ کے ڈھوم کو اور یہ معلوم ہو چکا ہے پاکستان کی عوام کو کہ یہ حکومت نہیں بلکہ کارٹلز اور مافیا اور بیروپیوں کی حکومت تھی جس سے پاکستان کی عوام کی جان چھٹ رہی ہے اور آج فواد چودری صاحب مبارک بات کس بات پر دے رہے ہیں کہ سمات مکرر ہو گئی ہے شباز شریف اور حمزہ شباز کے خلاف کوئی شرم کریں فواد چودری صاحب آپ کو کوئی عقل ہونی چاہیے کہ سمات کی مکرری تو ساڑھے تین سال سے جاری ہے اس کے اوپر سماتیں بھی ہو گئیں اس کے فیصلے بھی آ گئے اور یہ عدالتوں نے کہہ دیا چاہے وہ ملک کی عدالتیں ہو یا باہر کی عدالتیں ہو کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی ایک روپے کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ایک دھیلے کے فائدے کے لیے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں ہوا ہاں لیکن سٹیٹ بینک نے یہ ضرور کہا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر فورن فنڈنگ غیر قانونی فنڈنگ منگا کر عربوں کی منی لانڈرنگ کی اپنے ذاتی ملازمین سیکیٹریٹ کے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے منگوائے آپ نے ان تمام ملکوں سے جو آپ نے فورن فنڈنگ لی ان کو چھبیس اکاؤنٹس کے ذریعے اور جو بعد میں بتیس اکاؤنٹس جس میں پی ٹی آئی کے اپنے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس شامل تھے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا اب رہ گئے ہیں چند گھنٹے اس چند گھنٹوں میں عوام سے مافی مانگیں ان چند گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ سے مافی مانگیں کیونکہ جس نفرت انتشار اور تحمت اور الزام تراشی سے آپ نے اس معاشرے کو خراب کیا ہے آپ نے اس ملک کی جگہ ہسائی کی ہے آج دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا مسلط کردہ وزیر آزم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایڈمنیسٹریشن کو کہتا ہے حملہ کرو کبھی پارلمنٹ پہ حملہ کرو کبھی پارلمنٹ لوجس پر حملہ کرو کبھی اراکین کے گھروں پر حملہ کرو کبھی کال دیتا ہے گنڈا گردی کی کبھی کال دیتا ہے بدماشی کی یہ بے شرمی نہ کریں جیسے میں نے پہلے کہا اپنا نہیں تو اس کرسی کا جس پہ آپ چند گھنٹے کے مہمان ہیں اس کی شرم کر لیں اس کا کوئی احساس کر لیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب کو اٹورنی جنرل صاحب کو آئی جی صاحب کو ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب کو چیف کمیشنر کو کہ آپ اس وقت ایک ناجائز وزیر آزم کی اگر احکامات مانیں گے تو پاکستان کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی آپ اپنے منصب کا آپ اپنے آفس کا ان کے کہنے پر غلط استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اپنا ذہنی توازن اپنی شکست کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں یہ آپ کو ہر وہ غیر آئینی حکم دیں گے جس سے ملک کا نقصان ہوگا آپ کا نقصان ہوگا اور ابھی پانچ بجے جب تشریف لے کر آئیں گے چار بجے جو شباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے خوف سے آپ نے اپنی چار بجے تین بجے کی پریس کانفرنس چار بجے کر دی ہے جس وقت تشریف لائیں گے تو پاکستان کی عوام کو پہلے تو مجھے امید نہیں ہے کیونکہ استیفہ بھی باعزت لوگ دیتے ہیں معافی بھی باعزت لوگ مانتے ہیں بچتاوہ بھی باعزت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن کم از کم عوام کو یہ ضرور بتائیں کہ ساڑھے تین سال میں نے کشمیر فروشی کی عوام کو بتائیں عمران خان صاحب کہ ساڑھے تین سال اپنے کارٹلز اور مافیاز اور بیروپیوں کی حکومت مسلط کر کے پاکستان کی عوام کا آٹا چینی بجلی گیز دوائی چوری کی پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ میں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کر کے سیاسی مخالفین ان کی بہنوں اور ان کی بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ہتکڑیاں لگائیں پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ میں نے پاکستان کو مکروز کیا پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ میں نے ان کو بیروزگار عوام کو بیروزگار کیا ان کو غریب کیا ان کی بھوک ان کو بھوکا کیا اور اب جاتے جاتے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اقتدار میں آئے بھی نواز شریف اور شباز شریف کا نام لیتے لیتے اور اقتدار سے جا بھی رہے ہیں نواز شریف اور شباز شریف کا نام لیتے لیتے اگر اتنا وقت پاکستان کی عوام کے لیے وقف کیا ہوتا تو آج پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی جس طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے آج آپ کی جماعت اس طرح کھڑی ہوتی جیسے نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ اس وقت عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے خوددار لیڈر جو ہندوستان کے پانچ دھماکوں کے مقابلے میں پورے ویسٹ کی امریکہ کی جپان کی یورپین یونین کی تمام بلینز آف ڈالرز کو ٹھکرا کر ملک کی دفاعی سلامتی کے لیے ملک کو خوددار کرنے کے لیے ملک کی خودمخت مختاری کے لیے چھے دھماکے کرتا ہے اس وقت گالی نہیں دی تھی امریکہ کو نواز شریف نے اس وقت دھمکی نہیں دی تھی یورپین یونین کو اس وقت کنونس کیا تھا کہ آج یہ قومی ضرورت ہے آج اس خودمختاری کی ضرورت ہے آپ نے خارجہ پولیسی کو مزاک بنایا آپ نے اپنے دوست ممالک کو دھمکیاں دی آپ نے ان کو برا بلا کہا اور اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا اس لیے امران خان صاحب آپ سے عوام کی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پاکستان کی عوام نجات چاہتی ہے اس جھوٹے بیروپیے ٹولے سے نجات چاہتی ہے ان بزدلوں اور بدماش اور گنڈا غردوں سے نجات چاہتی ہے اپنی روٹی چوری کرنے والوں سے نجات چاہتی ہے اپنا آٹا چوری کرنے والوں سے نجات چاہتی ہے آپ کسی قسم کی بدماشی گنڈا غردی آپ کی دھمکی آپ کا جھوٹ ایک سو بہتر عراقین پہلیمان میں پورے نہیں کر سکتی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت پاکستان کے وزیر آزم نہیں ہیں آپ اس جماعت کے وزیر آزم ہیں جو تاش کی طرح بکھر چکی ہے سردار ہمیگو انا چاہتی ہے پہلے پہلے فیزان کا کرنے ہو سکتی ہے میڈم یہ بتائیں کہ مورالی ایٹھیکلی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ مرکز میں حکومت بنانے جا رہے ہیں حمدہ شباز بنجاب میں تو مورالی اور ایٹھیکلی کیا ایک بندہ جس جو زمانت پر رہا ہو وہ اتنے بڑے عوضے کے اوپر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دس سال عوامی ووٹ کے ساتھ عوام کی طاقت کے ساتھ عوام کی مرضی کے ساتھ شباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے یہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے وہ کس کو اپنا حکمران چاہتے ہیں وہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو انہیں غربت سے نکالے بے روزگاری سے نکالے بھوک سے نکالے افلاس سے نکالے جو ان کو ترقی دے ان کو روزگار دے ان کو بجلی کے منصوبے دے ان کو سڑکے دے ان کو پبلک ٹرانسپورٹ دے ان کو سکول دے ان کو ہسپتال دے عوام اس کو ووٹ دیتی ہے جو بدماشی کرے گنڈا گردی کرے جو ووٹ چوری کر کر آیا ہو اور جو ملک کے اندر لوٹ مار کرے اس کو اسی طرح عوام مسترد کرے سردار صاحب یہ ہے آپ سے فیصہ کر دیکھیں بات یہ ہے اب استیفہ دیں یا استیفہ نہ دیں عمران خان وزیر آزم نہیں رہے اب ان کی اکثریت پارلمنٹ میں ختم ہو چکی ہے اور ان کے جو ذینی توازن ہلے وے اس وقت حرکتیں ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں اب استیفہ بھی ارریلیونٹ ہو چکا ہے اب اس وقت تحریک عدم اعتماد جس میں اپوزیشن اور ایلائز کو اس وقت برطری حاصل ہے وہ کال انشاءاللہ ووٹنگ ہوگی یہ اپنا جو بھی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا جو بھی گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں یہ اقتدار کے ساتھ اگر بے شرمی کے ساتھ چپکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے اس سے زیادہ ان کو بے شرمی بھی اقتدار کے ساتھ چمٹنے رہنے کی اجازت نہیں دے گی اس لیے جتنی جلدی ہو یہاں سے بوریا بسترہ پیک کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ہوتے ہیں پیکرز ان موورز وہ بہت جلدی سامان پیک کرتے ہیں لیکن مجھے یہ خوشخبری ضرور پتا چلی ہے کہ پرنسپل سیکیٹری اور معاون خصوصی جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنا دفتر اور اپنا گھر خالی کر دیا ہے تو یہ بڑکیں یہ دھمکیاں صرف عمران خان صاحب کی ہیں ان کی ٹین جو ہے اور ان کے وزراء جو ہیں ان کو حقیقت کا سامنا ہو چکا ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور ان کے اقامات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے فارود ملک ایڈیٹر میٹرو وارس صرف داندری آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کوئی غیر آئینی کام ہوتا ہے انہوں نے کیا اپنے ورکرز کو بلایا ہوئے ہیں آپ پارلیمنٹیرین کیا کریں گے دوسرا نمبر گیم آپ کے پاس ہے اورپریس ٹانسے بھی گھنڈے گھنڈے پاک کر کے مستیفہ مانگے ہیں جب نمبر گیم پاس ہے اورپریس کیوں نہیں دکھاتے ہیں غیر آئینی جو وزیر آزم ہے وہ اس وقت میں نے جیسے پہلے کہا بے شرمی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اپوزیشن اپنی نمبر گیم پوری کر چکی ہے اور ان کی گیم اوور کر چکی ہے اس لیے عمران خان صاحب کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ میچ ہار چکی ہے اور ایک بڑا اچھا آپ کے سوال کے جواب میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ورلڈ کپ بھی جیتا تھا جب انہوں نے کہا تھا میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے اس وقت بھی میں نے ورلڈ کپ عمران خان صاحب نہیں جیتا تھا پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا قومی اور آج بھی یہ جو میں نے میں نے اور میں میں کی گردان ہے نا اس وقت بھی آپ کی جو ٹیم ہے اس نے آپ کو مسترد کیا ہے آپ کی جماعت نے آپ کو مسترد کیا ہے اس لیے جو خالی کپتان ہوتا ہے وہ ٹیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر کپتان جو ہو وہ مہنگائی کا کپتان ہو بے روزگاری کا کپتان ہو بھوک کا کپتان ہو مفلسی کا کپتان ہو بدبودار اعتصاب کا کپتان ہو کشمیر فروشی کا کپتان ہو تو اس کو گھر جانا پڑتا ہے ایم جی ٹی وی کے مالک متی اللہ جان صاحب سینئر ہے نا غلطی نہیں ایک سوال نا متی اللہ جان صاحب سار متی اللہ جان صاحب دوپ ہے منا پتم جی جی بتائیں دنیا دیلی کے ملادب کا شکریہ بتائیں بتائیں میڈا پرینڈا 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 آپ میں دیکھا کہ ساڑھے تین چار سال جس طرح بدبودار اعتصاب کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کے کھڑی رہی یہ الزامات جو ہیں یہ اس کی بنیاد کے اوپر اس کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی انتقام کی جو روایت ہے وہ مسلم لیگ نون نہیں لے گی لیکن ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سوال میں کہ ان کے ساتھی جو ہیں ان کے عراقین جو ہیں اور ان کے اپنے ممبرز جو آج اپوزیشن کو ووٹ دیں گے وہ ان کے خلاف ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے جو اب ان کو ووٹ دے گی جو رواقین اب ان کو ووٹ دے رہے ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جس سے یہ تاثر جائے کہ میں کسی قسم کی کوئی ہیٹ سپیچ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں ان کے ٹولے میں سے نہیں ہوں وہ انشاءاللہ ان کو مسترد کریں گے اور مسترد بھی وہ کریں گے پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ